سوائک سے کرتے ہیں آپ سب اپنی یوٹیوب چینل میں سواگت ہم نے دلوں کو لجی دھام اور شروع کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا کام اور آج ہم اس مووی کا ایکسپلینیشن کرنے والے ہیں اس مووی کا نام ہے کریک یہ مووی روی تیجہ کی ہے یہ مووی ابھی ریلیز ہوئی ہے اور اس نے بہت اچھا کلیکشن کرا ہے اور یہ روی تیجہ کی کمبیک مووی ایس ماس مارا جا ہے اس مووی میں روی تیجہ ایک پولیس آفیسر ہے اور مووی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے ہمیں ایک وویس اوپر سنائے جاتا ہے وہ اپنا نام وینکی کہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہر جگہ کسی نے کسی چیز سے لائف میں بہت امپیکٹ پڑتا ہے اگر آپ کو اس کا لائف ڈیمنسٹریشن دیکھنا ہے تو میں دکھاتا ہوں سین ایک روڈ پہ شیفٹ ہوتا ہے جہاں ایک آم اور ایک پچاس کے نوٹ پہ کیل لگی ہوئی تھی وینکی کہتا ہے آپ سوچ رو ہوں گے نا اس کے ایک ساتھ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے سین شیفٹ ہوتا ہے تیہار جیل میں ایک ریپورٹر تیہار جیل جاتی ہے وہ پولیس والے سے کہتی ہے میرے پاس پرمیشن ہے ریپورٹر اندر جاتی ہے اور کہتی ہے آج ہم جس کا انٹریویو لینے والے ہیں وہ انڈیا کا موسٹ وانٹڈ کریمنل ہے اور یہ بہت بڑے انٹریسیوشل گروپ کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں اور اس نے پچیس سال کی عمر میں مافیا میں بہت اچھی پوزیشن حاصل کر لی تھی اس کا نام ہے سلیم بھٹکل سلیم آتا ہے اور اس کا انٹریویو ہوتا ہے ریپورٹر کہتی ہے انٹریویو سٹارٹ کریں سلیم کہتا ہے مجھے انٹریویو کے لیے پیسے چاہیے ریپورٹر اپنے سینئر سے بات کراتی ہے اس کا سینئر کہتا ہے ہم اس کا انٹریویو ہر عالت میں چاہیے وہ جتنے پیسے مانگے اسے دے دو ریپورٹر کہتی ہے ٹھیک ہے ریپورٹر سلیم سے پوچھتی ہے کتنے پسے چاہیے سلیم کہتا ہے پچاس ریپورٹر کہتی ہے پچاس ہزار سلیم منا کرتا ہے ریپورٹر کہتی ہے پانچ لاک سلیم منا کرتا ہے ریپورٹر کہتی ہے پچاس لاک سلیم کہتا ہے پچاس روپے ریپورٹر ہستی ہے اور اپنے ایک سٹاپ میمبر سے پیسے مانگ کے دیتی ہے سلیم پچاس کا نوٹ لے کے بولتا ہے اس پچاس کی نوٹ کی وجہ سے میں یہاں ہوں اس پچاس کے نوٹ نے میرے زندگی برباد کر دی سین فلیس بیک میں جاتا ہے نیوز میں آتا ہے کہ سلیم بھٹکل انڈیا آ چکے ہیں کیا وہ پکڑا جائے گا اس بار سین سلیم بھٹکل پر شفٹ ہوتا ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ ٹرک سے ایک جگہ جاتا ہے وہاں وہ ایک آدمی سے ملتا ہے جس کا نام مستان تھا وہ اسے ایک گھر میں لے جاتا ہے وہاں سلیم نیوز میں دیکھتا ہے کہ اسے پکڑنے کے لئے پولیس نے ایلٹ جاری کر دیا ہے اور اس کا پاسپورٹ بھی جبت کر لیا ہے سلیم مستان سے کہتا ہے جلدی میرے لئے نئے پاسپورٹ کا انتجام کرو مستان آگل دن پاسپورٹ آفیس جاتا ہے وہاں اس کے سیٹنگ تھی وہاں ایک آفیسر کہتا ہے دیکھو بار بار ایک ایڈریس پہ تم پاسپورٹ مت بنواؤنے شک ہو جائے گا کوئی دوسرے ایڈریس پہ بنواؤ مستان کہتا ہے ٹھیک ہے سینی شفٹ ہوتا ہے مستان ایک پروپٹی بروکر سے مکان دیکھنے جاتا ہے وہاں ایک آدمی بجلے کے مل میں پچاس روپے ایکسٹرا مانگ رہا تھا تو بروکر نے مانا کر دیا اور وہ اس سے بہت لڑائی کرتا ہے سلیم نے بی ایڈ کٹوالی تھی وہ دور سے کہتا ہے جلدی میٹر سالف کرو اور بروکر اسے مگر والا گھر مستان کو ضلوا دیتا ہے اور وہاں ان کے ڈیل فائنل ہو جاتی ہے مستان سلیم کے پاسپورٹ پہ بھائی ایڈریس بھرواتا ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے ڈی سی پہ سے کچھ میڈیا انٹریبیو لے رہی تھی ڈی سی پہ کہتا ہے سلیم وہ جلد ہی پکڑا جائے گا سین شفٹ ہوتا ہے میں روی تیجہ دکھائے جاتے ہیں جن کا مووی میں نام شنکر ہے اور ان کے وائف کلیانی اور ان کا ایک بچہ ہے تینوں بائک پہ جا رہے تھے اور کلیانی بائک چلا رہے تھی کلیانی کو بائک دیرے چلانے کو کہہ رہا تھا اور اس کا بیٹا تیج چلانے کو تینوں مندر جاتے ہیں اور وہاں وہ پندیت کو کھانا دیتے ہیں شنکر کا بیٹا کہتا ہے شنکر سے کہ پاپا آپ نے صبح اٹھ کے یہ سارا کھانا بنائے اور اس کا پورا کریڈٹ ماں کو مل رہا ہے شنکر کہتا ہے تیج مت بولو زیادہ مجھے سب پتا ہے تم گھر میں اپنی ماں کے سائیڈ لیتے ہو اور بہار میرے تم پکا پولیٹیشن بنوگے شنکر کا بیٹا کہتا ہے مجھے آپ کی طرح پولیس آفیسر بننا ہے پھر تنوں پرے کرتے ہیں شنکر کہتا ہے بھگوان وہ جب لائف میں اور کچھ نہیں چاہیے آپ نے مجھے اتنی اچھی وائف اور اتنا اچھا بیٹا دیا اور پولیس کی نوکری بھی دھی مجھے اور کچھ نہیں چاہیے اس جنم کے لئے سب کافی ہے سین شفٹ ہوتا ہے مستان پولیس آفیس جاتا ہے ایڈرس ویریفیکیشن پہ پولیس آفیسر کہتا ہے یہ تم نے کہاں لے لیا گھر اب تمہیں دو پولیس ٹیشن سے ویریفیکیشن کرانی ہوگی وہ ایڈرس دو پولیس ٹیشن کے اندر آتا ہے میرے پرمیشن کے علاوہ تمہیں دوسرے پولیس ٹیشن سے بھی لینی ہوگی پرمیشن مستان سلیم کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے صرف ایک چھوٹی سے گلتی ہو گئی ہے یہ گھر دو پولیس ٹیشن کے اندر آتا ہے ایک پولیس والا مار آیا دوسرا پتہ نہیں کون ہوگا سلیم کہتا ہے مینیز کرو کیسے بھی مستان کہتا ہے یا صرف پچاس روپے کے چکر میں میں کونسی مصیبت میں فس گیا سین شیفٹ ہوتا ہے شنکر پولیس ٹیشن جاتا ہے شنکر کہتا ہے راجو بھی تک آئے نہیں وہ تو کبھی لیٹ نہیں آتے راجو آتے ہیں وہ بہت اداستے کیونکہ آج ان کا لاز دیتا وہ ریٹائر ہو رہے تھے اور یہ بار شنکر کو بتاتے ہیں وہ اور وہ کہتے ہیں بینا یونیفارم کے مجھے اچھا نہیں لگے گا مجھے اس کام سے پیار ہے مجھے اس کام کے بینا لائف عجیب لگے گی شنکر کہتا ہے راجو کھوچ ہو جاتا ہے اور سین شیفٹ ہوتا ہے شنکر کا بیٹا اٹھتا ہے اور گس سے میں اپنی ماں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کلیانی کہتی ہے کیا ہوا بیٹا شنکر کا بیٹا کہتا ہے ماہ رات کو میں آپ کے اور پاپا کی بیچ میں سو رہا تھا اور صبح میں آل میں اٹھا اور یہ ڈیلی ہوتا ہے میں آل میں کیسے پہنچ جاتا ہوں کلیانی شرما جاتی اور بولتی ہے اپنے پاپا سے پوچھو شنکر کہتا ہے بیٹا تمہیں نیند میں چلنے کی بیماری ہے شنکر کا بیٹا کہتا ہے یہ بیماری مجھے کب ہوئی مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا شنکر کہتا ہے بیٹا یہ بیماری میرے دادہ کو بیتی اور پاپا کو بیتی اور مجھے بھی ہے اور اب یہ بیماری تمہیں ہو گئی شنکر کا بیٹا کہتا ہے تو پاپا آپ کہاں اٹھتے ہو شنکر کہتا ہے بیٹا تو سکول جا زیادہ باتیں مت کر لیٹ ہو جائے گا شنکر چلی جاتا ہے شنکر کا بیٹا کہتا ہے ماں آپ کو یہ کہاں مل گئے یہ اپنی بیماری بات رہے ہیں کلیانی کہتی ہے بیٹا تمہیں جاننا ہے کہ میں تمہارے پاپا سے کہاں ملی سین فلیش بیک میں جاتا ہے شنکر اپنے دوستوں کے ساتھ یوگا سیکھنے جاتا ہے تاکہ پولیس کی فزیکر میں ہیلپ ہو سکے وہ سب سے ہارڈ یوگا پوزیشن ٹرائے کرتا ہے اور اس کی بوڈی ایک پوزیشن میں اٹک جاتی ہے یوگا ماسٹر کو کلیانی کو بڑھانا پڑتا ہے اور کلیانی شنکر کو ٹھیک کرتی ہے شنکر کلیانی کو پسند کرنے لگتا ہے اور پھر سونگ چلتا ہے سین پریزنٹ میں آتا ہے کلیانی کہتی ہے اس دن میں نے تمہارے پاپا کو ان لوک کیا اور انہوں نے اپنے پیار میں مجھے لوک کیا شنکر کہتا ہے جلی چلو بیٹا تمہیں لیٹ نہیں ہو رہا کیا شنکر کا بیٹا کہتا ہے پاپا اپنے ماں کی شرافت کا فائدہ اٹھایا ہے آپ نے انہوں نے اپنے پیار کے جال میں فسا لیا یہ گلتا ہے شنکر کہتا ہے جلی چلو بچ چھوٹ جائے گی سین شفٹ ہوتا ہے شنکر بائک سے جا رہا تھا اسے بیچ میں صبح راؤ دیکھتا ہے جو اس کے سٹیشن میں ہی کام کرتا تھا اور شنکر دیکھتا ہے ان کا سکوٹر خراب ہو گیا ہے شنکر کہتا ہے آپ میں جا رہے تھے صبح راؤ کہتا ہے مجھے پاسپورٹ ایڈریسوں کا ارکلے جانا ہے شنکر کہتا ہے چلو میں آپ کو چھوٹ دیتا ہوں صبح راؤ سلیم کے گھر جاتا ہے سلیم نے ستی نرائن کے نام سے پاسپورٹ بنوارا تھا صبح راؤ کہتا ہے اپنی وائف کو بلاوان پورنا کو سلیم بلاتا ہے صبح راؤ دیکھتا ہے اسے سب ٹھیک تھا وہ وہاں سے چل جاتا ہے صبح راؤ راستے میں ایک کپڑ دھونے والی سے ٹکرا جاتا ہے اس کے ہاتھ میں سلیم کے گھر کے کپڑے تھے شنکر کہتا ہے کام ہو گیا تو چلو وہ دونوں پولیس ڈیشن جاتے ہیں وہاں کچھ پولیس والے ٹکٹ بلیکر کو مار رہے تھے پولیس والا کہتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی برکہ پہن کے ٹکٹ بلیک کرتا ہے شنکر کو برکہ ورڈ سن کے کچھ یاد آتا ہے کہ صبح راؤ جس لیڈی سے ٹکرا آیا تھا اس کے ہاتھ میں بھی برکہ تھا شنکر صبح راؤ کو بلاتا ہے شنکر اس لیڈی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں پکا یقین ہے نا یہ کپڑے ہونے کے گھر کے ہیں وہ لیڈی کہتا ہے ہاں سرگلتی نہیں ہو سکتی شنکر کہتا ہے تم کب سے انہیں یہاں دیکھ رہی ہو اور ان سے کپڑے لے رہی ہو لیڈی کہتا ہے انہیں یہاں آئے وہ ایک ہفتہ ہی ہوا ہے صبح راؤ کہتا ہے سر وہ کہہ رہے تھے کہ وہ چھے مہینے سے یہاں رہتے ہیں شنکر کہتا ہے پرابلم وہ نہیں ہے پرابلم برکہ ہے سین شیفٹ ہوتا ہے شنکر جاتا ہے سلیم کے پاس اور کہتا ہے پاسورڈ ویریفیکیشن سلیم کہتا ہے ابھی کچھ در پہلے ہو گئی شنکر کہتا ہے پولس کی مرجی وہ کتنی باہر بھی کرے ویریفیکیشن وہ کر سکتی ہے شنکر اس کے روم کے اندر جاتا ہے وہاں بہت سارے بھگوانوں کی فوٹو لگی ہوئی تھی شنکر سلیم کی وائد کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے آپ بلکل ٹریڈیشنل لگ رہی ہیں میرے لئے جارب آنے لے کر آئیے شنکر سلیم سے کہتا ہے تم نے ہرچیز اچھے سے منیج کری پر وہ برکہ نکالتا ہے اور اس کے گھر سے کہتا ہے بس یہ رہ گیا اب بتاؤ ستین ارائن کے گھر میں برکہ کیا کر رہا ہے سلیم گسے میں کہتا ہے تم انکویری کے لئے آئے ہو وہ کرو اور جلدی جاؤ جیرے دیمارٹ مت لگاؤ اور یہ بتا دوں میں کتنے پیسے چاہیے شنکر کہتا ہے بتاؤ کتنے دے دوگے تم سلیم کہتا ہے پات شنکر کہتا ہے ہجار کی لاکھ سلیم گسے میں کہتا ہے تم سلیم بٹکل کو نہیں جانتے کیا اس کا نام نہیں سنا کیا شنکر کہتا ہے اس بلکے کا ٹیلر کا نام ہے کیا سلیم کہتا ہے تجھے میرا بیکگراؤنڈ پتا نہیں ہے کیا شنکر کو بیکگراؤنڈ ورڈ سے نفرت تھی وہ یہ ورڈ سنتے ہیں سلیم کو بہت مارتا ہے سلیم کی وائپ گن نکالتی ہے شنکر آتا ہے اس سے گن چین کر وہ اس کے سر پہ مارتا ہے اور شنکر سلیم کو بہت مارتا ہے اور کہتا ہے چل بیکگراؤنڈ کی بات کرتے ہیں پولیس ٹیشن میں چل کے شنکر صبح رہوکہ سلیم کی وائپ کو لانے کو کہتا ہے اور سین شیفٹ ہوتا سارے پولیس والے سلیم کو بہت مارتے ہیں ایک سینر آفیسر آتا ہے اور کہتا ہے شنکر تمہیں پتا ہے کون ہے شنکر کہتا ہے نہیں آکر کون ہے یہ سینر آفیسر کہتا ہے باہر میڈیا والے آئے ہیں یہ سلیم بھٹکل ہے انڈیا موسٹ وانٹڈ کریمینل سارے سٹی کی پولیسی سے ہی ڈھونڈ رہی تھی شنکر کہتا ہے ارے سار میں نے تو سے پہچانا ہی نہیں تکلین شیف میں تھا نا اسی لیے سین شیفٹ ہوتا ہے شنکر میڈیا کے سامنے کہتا ہے ہم سلیم بھٹکل کو صرف سینر آفیسر کی وجہ سے ہی پکڑ پائے اس کو پکڑنے کا سارا کریڈٹ ہمارے سینر آفیسر کو ہی جاتا ہے سین پرزنٹ میں تھا اور سلیم کہتا ہے اس پچات روپے کی وجہ سے شنکر میری لائف میں آیا اس نے مجھے سب کے سامنے جوکر بنا دیا ریپورٹر کہتا ہے تمہیں پتا ہے ابھی شنکر کہاں ہے اس بات کو کافی سال ہو گئے ہیں سلیم کہتا ہے جیسے ہی میں باہر نکلوں گا سب سے پہلے سے جان سے ماروں گا وہ ابھی کچھ گھنٹوں میں دوسرے سٹی جا رہا ہے اس کا ٹرانسفر ہوا ہے اس لیے سینک شفٹ ہوتا ہے ہمیں ایک آدمی دکھائے جاتا ہے اس کا نام کونڈا ریڈی تھا وہ ہسپیٹل میں جاتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر مجھے بچا لو میں بہت بیمار ہوں مجھے چھوٹی چھوٹی بات پہ بہت گصہ آتا ہے مجھے لوگوں کو جان سے مارنے کا من کرتا ہے میرا گصہ دلدرے بڑھتا رہتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے سہی جگہ آئے ہو تم بہت راتوں سے سویں نہیں ہو اسی وجہ سے کونڈا ریڈی کہتا ہے وہاں سر صحیح پہچانا آپ نے تو بڑی جلدی پہچان لیا کونڈا ریڈی کا سالہ بھی وہی تھا وہ کونڈا ریڈی کی بہت تعریف کرتا ہے کل سے خریدی ہے میرے بہت سالوں کی کمائی اس پہ لگی ہے کونڈا ریڈی کہتا ہے ڈاکٹر تم تب میرے بیماری جانتے ہی ہو نا تو پلیز میں سے گصہ مت دلاؤ پیپر سائن کرو ڈاکٹر در کے ہمارے پیپر سائن کر دیتا ہے کونڈا ریڈی خوشتا وہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور کس لوگوں سے باتیں کر رہا تھا دو بچے آتے ہیں انہیں عام چاہیئے تھے اس میں سے ایک لڑکی کونڈا ریڈی کے گھر چلی جاتی ہے عام توڑنے وہ عام توڑتی ہے کونڈا ریڈی کو گصہ آ جاتا ہے وہ اپنے کتے اس بچے پر چھوڑ دیتا ہے اور وہ کتے اس بچے پر حملہ کرتے ہیں سین شفٹ ہوتا ہے وہ بچی ہسپٹل میں تھی اسے بہت چھوٹ لگی تھی اس کے پیٹرز بہت رو رہے تھے ڈاکٹر کہتی ہے یہ پولیس کیس ہے وہ ایک پولیس والے کو کہتی ہے ان کا کیس لکھئے پولیس والا کہتا ہے ایک چھوٹا بچہ کہتا ہے کونڈا ریڈی سین شفٹ ہوتا ہے کونڈا ریڈی کھانا کھا رہا تھا اسے فون آتا ہے ایک پولیس والے کا پولیس والا کہتا ہے یہ تم نے کیا کر دیا کونڈا ریڈی کونڈا ریڈی کہتا ہے میں تو بہت کچھ کرتا رہتا ہوں اب میں نے کیا کر دیا پولیس والا کہتا ہے تم نے 24 گھنٹے کے اندر کوئی کرائم کیا ہے جس کی وجہ سے تم پہ کوئی F.I.R ہو کونڈا ریڈی ہستا ہے اور کہتا ہے F.I.R تو میرے سر کے بال کی طرح ہے آتے جاتی رہتے ہیں پولیس والا کہتا ہے تم پہ latest animal act لگا ہے تم نے ایک چھوٹی بچے کو کتوں سے کٹوایا ہے کونڈا ریڈی کہتا ہے اتنا چھوٹا کیس پولیس والا کہتا ہے ہاں یہ چھوٹا کیس ہے لیکن جو اس کیس کو ڈیل کرنے والا ہے وہ کوئی چھوٹا آفیسر نہیں ہے کونڈا ریڈی کہتا ہے تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہو میری لائف میں تو آفیسر آتے جاتے رہتے ہیں پولیس والا کہتا ہے تمہاری لائف میں بہت آفیسر آئے ہوں گے لیکن یہ آفیسر کریک ہے وہ کچھ گھنٹوں میں آنے والا ہے میں تمہیں ایکی سالہ دوں گا راجہ مونڈری سینٹرل جیل میں چلے جاؤ اگر تمہیں جندہ رہنا ہے تو کونڈا ریڈی کہتا ہے وہ تو چھے گھنٹی کی دھوری پہ ہے پولیس والا کہتا ہے تو جلدی جاؤ کونڈا ریڈی اپنی کار سے نکل جاتا ہے وہاں جانے کے لئے وہ وہاں پہنچتا ہے کونڈا ریڈی پولیس والا کہتا ہے کون ہے وہ جس سے مجھے ملنا ہے پولیس والا اسے لے جاتا ہے اور اسے دکھاتا ہے وہ آدمی کھانا بنا رہا تھا اور نمک ڈالنے کو کہتا ہے کونڈا ریڈی ہستا ہے اور کہتا ہے اس کے لئے اسپین اتنی ہائپ بنائی ملنے کے لئے بولا یہ تو باوچے رکھتا ہے پولیس والا کہتا ہے تم یہاں کتنی کار لے کر آئے ہو کونڈر ایڈی کہتا ہے تین پولیس والا کہتا ہے اس کے پاس تو چھہ تھی اور تمہارے پاس کتنے گنڈے ہیں کونڈر ایڈی کہتا ہے قریب دس پولیس والا کہتا ہے اس کے پاس مینیمم پچیس گنڈے ہمیشہ رہتے ہیں اور تم نے مردر کتنے کرے ہیں کونڈر ایڈی کہتا ہے بہت سارے قریب بارہ پولیس والا کہتا ہے اس نے بائیس مڈر آن اوفیشل کر رہے ہیں اور تیج جو اس کے نام پہ ہیں تو ٹوٹل باون اتنے صرف کیس میں ہے باقی ایک دیکٹ نمبر تو یہی جانتا ہوگا اس کا نام کٹاری کرشنا ہے یہ اونگول سے ہے پولیس والا اس سے کٹاری کرشنا کے بارے میں بتاتا ہے سٹوری فلیش بیک میں جاتی ہے کٹاری کرشنا ایک بڑے گنڈے کی گینگ میں تھا اس گنڈے کا اونگول میں بہت نام تھا کٹاری کرشنا اور جے امہ اس گنڈے کے لئے کام کرتے تھے کٹاری کرشنا اس گنڈے سے پوچھتا ہے بوس یہ کیا بنا رہے ہیں یہ لوگ گنڈے کہتے ہیں بوم بنا رہے ہیں کٹاری کرشنا کہتا ہے یہ کام کرتا ہے گنڈا کہتا ہے لوگوں کو چاکو یا گند سے مارنے میں بہت رسک ہے یہ بوم بہت بڑیا ہے اس پر رسک بھی نہیں ہوتا اس دور سے بھی کام کیا جا سکتا ہے کٹاری کرشنا کہتا ہے اچھا ایسا کیا میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ بوم کے پاس جاتا ہے وہ ایک بوم لیتا ہے اور اس بوم کو وہ گنڈے کو پر بلاسٹ کر دیتا ہے گنڈا مر جاتا ہے وہ وہاں کا نیا گنڈا کٹارے کرشنا بنتا ہے وہ اس کے جھولے میں بیٹھتا ہے اور ایسے ہی وہ جی امبے کے ساتھ مل کے بہت بڑا گنڈا بنتا ہے وہ بہت لوگوں کا مردر کرتا ہے پورے انگول میں اس کا خوفتا ہے سین پریزنڈ میں آتا ہے کونڈا ریڈی کٹارے کرشنا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ایس پی نے آپ سے ملے کو کہا تھا ارجنٹ کٹارے کرشنا ہستا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے علاقے میں سی آئی سنکر آ رہا ہے کیا کونڈا ریڈی کہتا ہے ہاں ایس پی نے اس کے لئے بہت ہائپ بنائی اور آپ تو اتنے بیڈے گنڈے ہیں میں آپ کے سٹوری سن کے آیا ہوں آپ کے ستا کے روا کیا جس کی وجہ سے آپ یہاں چکی پیس رہے ہیں کٹارے کرشنا کو گصہ آتا ہے وہ تیار سے کیل نکالتا ہے اور کہتا ہے پورے ہنگول میں میرا نام تھا میرا خوف تھا بچہ بچہ میرا نام سے ڈرتا تھا لیکن آج میں یہاں پاگلوں کی طرح جیل میں ہوں اس کی طرف ایک ہی وجہ ہے کونڈا ریڈی کہتا ہے کیا کٹارے کرشنا کہتا ہے کیل اس کیل کی وجہ سے میں آج یہاں ہوں کونڈا ریڈی کہتا ہے اس کیل اس کیل کی وجہ سے کٹارے کرشنا کہتا ہے ہاں اس کیل کی وجہ سے سینس روڈ پر شفٹ ہوتا ہے جہاں ایک کیل پر عام اور پچاس کا نوٹ لگا تھا باقی کی سٹوری ہم آپ کو اپلے پارٹ میں سنائیں گے اگر آپ کا ماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں and thanks for watching